بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالی کے نام سے جو ہر چیز کو بنانے اور کھلانے والا ہے میں ہوں محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں فائیو سٹار لرننگ اکیڈمی یوٹیوب چینل پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے کہ جی ایس ٹی کے جو آفر آرڈر ملنے لگے ہیں اب جب ہمیں جی ایس ٹی کے آفر آرڈر ملیں گے تو اس کے بعد کا پروسس کیا ہوگا آج یہی کچھ شیئر کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمیٹ کریں ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہا ہے پروسس آفٹر آفر آرڈر آفر آرڈر ملنے کے بعد کا جو پروسس ہوگا وہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں جب آپ کو آفر آرڈر ملیں گے اس کے بعد دو پروسس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پولیس ویڈیفکیشن اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ یا میڈیکل جو ہوتا ہے وہ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور میڈیکل میں کیا کیا ہوتا ہے کون کون سے چیک اپ آپ کی کیے جاتے ہیں وہ سارا کچھ اس میں بتاؤں گا آفر آرڈر آفر آر آفر آرڈرس آف پی ایس ٹی جی ایس ٹی ویزٹ ڈسٹرک ہیلت آفیس آپ کی جو بھی ڈسٹرک ہیلت آفیس ہے وہاں پر آپ جائیں گے اور وہاں سے آپ کریں گے میڈیکل سرٹیفیکٹ حاصل کریں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے سٹیپس ہیں جن پر چل کر آپ میڈیکل سرٹیفیکٹ حاصل کریں گے تو سب سے پہلا جو ہے سٹیپ ون ہے آپ کسی بھی نزدیکی اپنی جو بھی نزدیکی سرکاری اسپتال ہوتی ہے وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر جانے سے پہلے جانے کے بعد جو ہے سٹیپ ون میں آپ کیا کریں گے اوپی ڈی ریسیپٹ لیں گے جب آپ کسی سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں اوپی ڈی ریسیپٹ لیتے ہیں پھر وہ اوپی ڈی ریسیپٹ لے کر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنا چیکپ کراتے ہیں اس میں بھی سیم ہی ہوگا آپ سب سے پہلے اوپیڈی سا ریسیپٹ لیں گے وہاں وہ اوپیڈی سا جو ہے وہ آپ کو وہاں پر سرکاری اسپتال کی جو اوپیڈی ہوتی ہے وہاں سے ملے گا پھر اس کے بعد اسٹیپ نمبر ٹو میں آپ کیا کریں گے کسی جو وہاں پر کلیرک ہوگا اس سے ملاقات کریں گے اس سے ملیں گے اور اسے اپنا آفر ایڈر دکھائیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ ہمیں آفر ایڈر ملائے اور ہمیں جو ہے میڈیکل کروانا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کے جو اوپیڈی ریسیپٹ آپ نے لی ہوگی اس پر دو ٹیسٹیں لکھ کر دے گا ایک ٹیسٹ لکھ کے دے گا سی بی سی جو کھون وغیرہ کی ہوتی اور ایک ایک سرے لکھ کے دے گا جو کہ آپ کے چیسٹ کا ایک سرے ہوگا یہ دو ٹیسٹیں آپ نے کروانی ہے ایک سی بی سی اور دوسری ایک سرے ٹھیک ہے تو آپ یہ دونوں ٹیسٹیں کروائیں گے اس کے بعد یہ ایک جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے آپ کو دکھا دوں کہ یہ میرے ایک دوست کا جی ایسٹی کا دوست ہے جو دوہزار اٹھارہ میں پاس ہوا تھا تو اس کا یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے جو کہ میں نے لے کے یہاں پر پکچر رکھی آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کو دکھا سکوں کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوتا کس طرح کا ہے یہاں پر سیگنیچر وغیرہ کروانے پڑتے ہیں یہاں پر ڈی ایچو کا جو سیگنیچر ہوتا ہے وہ بھی کروانا پڑتا ہے یہاں پر جو پرسنل انفارمیشن ہے تھوڑی سی وہ میں نے ہائیڈ کر دی ہے اس کے بعد کا جو پروسیز ہوتا ہے جب آپ نے ایکس رے اور سی بی سی ریزلٹ جو ہوتا ہے آپ کا وہ سرٹیفکیٹ پر لکھا ہوگا آفٹر ویریفکیشن آف یور سر بی سی اینڈ چی ایسٹ ایکس رے ریزلٹ سرجن فیزیشن اینڈ اینٹی سپیشلسٹ ویل سائن آن یور میڈیکل سرٹیفکیٹ تو آپ کی میڈیکل سرٹیفکیٹ پر کون کون سیگنیچر کرے گا ایک تو سرجن کرے گا اس کے بعد فیزیشن کرے گا اور اس کے بعد اینٹی سپیشلسٹ جو ہوتا ہے وہ وہاں پر سیگنیچر کریں گے اس کے بعد آخر میں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ سرٹیفیکٹ لے کر ڈی اچھو ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر جو ہوتا ہے ڈی اچھو اس کے پاس جائیں گے اور وہ وہاں پر سگنیچر کرے گا آپ کو جو میڈیکل سرٹیفیکٹ ہوگا اس پر سگنیچر کرے گا اور آپ کا جو ہے میڈیکل سرٹیفیکٹ پنک کے تیار ہو جائے گا اب وہ جو ہے آپ اپنے ڈسٹرک کی ڈی پی سی جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر لے کے جائیں گے اور سرٹیفیکٹ کو جمع کرائیں گے اور دوسرا جو ہوتا ہے پولیس ویریفیکشن اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بنا کر آپ کو وہ سارا سمجھاؤں گا کہ پولیس ویریفیکشن میں کیا کیا ہوتا ہے کون سے سٹیپس لیے جاتے ہیں پولیس ویریفیکشن میں پولیس ویریفیکشن کیسے آپ کی کرتی ہے یہ سب کچھ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پورا سمجھا دوں گا اگر میری یہ ویڈیو اور انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو پولیس میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمٹ لازمی کیا کریں ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتا رہے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز جو ہیں جو کہ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں وہاں پر رکھتا رہتا ہوں اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو وہ انڈ سکرین جو آتی ہے وہاں پر میں لگا دوں گا ان ویڈیوز کے لنک وہاں پر بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں بھی اور ساتھ میں آئی بٹن بھی میں دے دیتا ہوں اپنے پچھلی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں جو انفارمیشن ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لئے اچھی ہے تو میں وہاں پر آئی کارڈ پر دے دیتا ہوں تو آپ وہاں سے جا کر میری وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ